صدیب اکبر یہ لقب آپ کو کہاں سے ملا کس نے دیا حضرت صدیب حضی اللہ تعالیٰ کو یہ لقب اللہ پاک نے دیا حضرت جبریل امین جبریل امین علیہ السلام علیہ السلام نے آپ کو صدیب اکبر دیگر پکارا سرکاری علیہ وقار محقیم ادنی پانچوار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیب صدیب اکبر کے لقب سے نماز آ اب اور یہ کتنا ہے کہ صدیب اکبر کا مانا چاہے گزر صدیب کا مانا ہوتا ہے وہ سچا لیکن یہ صدا صدیب کا مانا سچا نہیں بلکہ اس کا مانا ہے تصدیب کرنے والا تصدیب کسے کہتے ہیں کختہ کریل یقین اور قیدقات قیدقات وہ تصدیب کہتے ہیں اور یہ تصدیب کیا ہے تصدیب ایمان ہے جی ہاں ایمان کی تاریخ ہے یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس دین کی تصدیب کرنے کو ایمان کہتے ہیں غرص ایمان تصدیب کا نام ہے اور صدیب کا مانا ہے تصدیب کرنے والا یعنی صدیب صدیب یا اکبر کا مانا ہوگا اللہ پاک کے آخر نبی رسول حاشین صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لائے ہوئے تین پر سب سے بڑھ کر ایسا ایمان لانے والا جیسا ایمان کوئی نہیں لائے بارہ چوبیس سورے زمر آیت نمت کے تیتیس میں عزا پاک کرماتا ہے اور وہ جو یہ سچ لیتر کشیل لائے اور وہ جنونے ان کی تصدیب کی یہی ڈر والے ہیں اس آیت میں سچ لانے والے سے مران اور خلقیہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور تصدیب کرنے والے سے حضرت عبیق صدیب یا اکبرانو مران ہے اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رضولِ حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی نعوت دی اس نے تردد اور تھوڑا بہت باروں فکر ضرور کیا مگر اب وہ وقت صدیب ایسے ہیں کہ جب میں نے انہیں اسلام کی نعوت دیت تو انہوں نے بغیر کسی ترمدد اور غورت کے فوراں قیمہ پڑھ گیا سبحان اللہ یہ احسان صدیب کی احسان عباس رہے پڑھ گئے بھائی ایسے ہیں کہ میں نے عباس حضرت عباس علیہ وسلم کی اتنا بسبوک ہاہ اس پادوں سے بہت شروع بڑھی آئے رضوائے قبو 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 کا ایک مہتبا تھا دین کی ختمت کی مانتی ضرورت تھی اپنی حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق رائے خدا میں مال پیش کیا اور معاشا ہوتا صدیتے پر اوڈیل اتعلانی کو اپنی صدیت ہیں آپ گھر رہے گھر کا سارا ساز و سامان پھایا اور لابر بارکہ احساس میں پیش کر دیا جب اللہ پاکہ آخری نبی رسول حاشمی صدیتہ احساس نے پوچھا اہلی خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہم اگروں پی کر دے یہ شان اور ہم اگر آہ ہماری مساجد کے لیے ہمارے جامعہوں کے لیے ہمارے ضرورت کسی کے لیے اس کے لیے ہمارے علماء مہتین سب کتنی مساجد تعلید بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے بتاؤ کیا کرنا ہے کیسے یہ کام بھرا ہوگا تو ہم لوگ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں میری زندگی تو میرا دوڑ ہی نہیں ہے مجھے دوڑ ہی نہیں ہے میری زندگی تو میری زندگی تو میرا دوڑ ہی نہیں ہے میں بہت نگا چکا ارے میں آپ بیرے دیتے دھکے آؤں ارے اپنے دھکے والے بھی نہیں سوچو اپنے دھکوں کے والے بھی نہیں سوچو امام صاحب تو کہتی رہتے ہیں ان کو تو کھاں بھی رہی ہے مسجد تو بندی رہتی ہے یہ سوچ ہے لوگوں نے دیکھیں یہی سوچ دے کہ یہی ایسا کن ہماری آدم سوائے گا یہی بھیا ہوا کن ہماری قبر کو روشت کرے گا یہ ہماری بھی کردی ہوتی بلکہ اپنی دنیا چپرانا اپنے پچوں کو مستقل بنانا اپنے گھروں کو انشان بنانا یہی اپنی زدگی کا مستقل بنانا رکھتا ہے اگر اہلی کھانا کی تھی میں چھوڑا کیا جواب کوروان چاہیے ہم مانتے ہیں نا ہم مانتے ہیں نا ہم مانتے ہیں نا اپنے بزرگوں کو صحابہ کو ہمارا کو ایمان بھیانا سب کچھ اور دیکھیں کیا